اسلام علیکم سار میں محمد نواز ایز سپروائزر ہوں نیشنل ڈیری فارم پہ یہ ہمارا نیشنل ڈیری فارم سرگودہ سے لاہور روڈ پہ ہے یہاں سے تقریباً سرگودہ کا سفر جو ہے بیس منٹ کا ہے اور لاہور کا سفر جو ہے گاڑی کی ڈائیو تقریباً سوہ گھنٹہ کا سفر ہے یہ لاہور روڈ کے قریب ہی ہے تقریباً دو تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ساتھ یہ فارم ہے ہمارا نیشنل ڈیری فارم میرا ادھر تین سال سے کام ہے ایز سپروائزر کر رہا ہوں آئیے ہم آپ کو یہ پورا فارم کا وزٹ کراتے ہیں دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے وہ سارا فارم آپ کو وزٹ کرا دیتے ہیں اچھا یہ ہم ہمارا جو ہے مین گیٹ ہے اس میں بہت بڑا گیٹ ہے جس سے ٹرالے بہت بڑے بھی سائلج کے لیے مکی لے کے گزرتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح وہ ٹراسفر پر بھی ساتھ فارم کے اندر ہی لگا ہوا ہے اور ہمارے جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ سیٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے اس میں بیٹنے کی جگہ اس کے ساتھ ہی دفتر ہے اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے لیبر روم ہے اس کے ساتھ ہی آگے فیڈنگ روم ہے جس میں فیڈ سٹور ہم کرتے ہیں سارا ونڈا شنڈا وغیرہ سٹاک اسی میں وہ مکسچر بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی جنریٹر روم ہے اس کے ساتھ مین گیٹ ہے اچھا یہ ہمارا نام مین شیڈ ہے جس میں تقریباً دو سو جانوار کی کپیسٹری ہے یہ سارا شیڈ ہے اس میں یہ کچھ کاؤز ہمارے سامنے کھڑی ہیں یہ چارہ کھالیاں یہ فیڈ ٹیبل ہے اور اس میں ٹائل لگی ہویا خوبصورت قسم کا ہے تقریباً ٹوٹل جو ہے اس میں دو سو انیمال کی کپیسٹری ہے جس میں پچاس کی یہ الگ جگہ بنی ہویا ہے ملکنگ والوں کی پچاس کی یہ بنی ہویا ہے پچاس کی وہ ملکنگ والے جانوار جو ہیں انیمال اور وہ سارے ادھر پچاس پچاس ہوتے ہیں اور پریگنٹ کے لیے آگے ہم نے بنایا ہوا ہے پیچھے جگہ بنائی ہویا ہے جو جانوار ہمارے پریگنٹ ہوتے ہیں اس جگہ پہ ہم سارے رکھ لیتے ہیں باقی یہ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت شیڈ ہے جس کی لیندھ جو ہے وہ تقریباً ایک سو نبے فوٹ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے بیس فوٹ ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ اسی سے بیاسی فوٹ ہے اور اس کے ساتھ ملتا ہے اوپن ایریا بھی ہر گروپ کا الگ اوپن ایریا ہے جس میں وہ ریسٹ کرتی ہیں تھوڑی دیر کاؤز گھومتے پھرتی ہیں اچھا اس شیڈ کا دکیہ ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے جو ہم نے سسٹم بنایا ہے یہ بڑے پنکیاں ہیں بڑے فین ہیں آٹھ فین ہیں جو جس کے ساتھ بڑی موٹریں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ شاور ہیں شاورنگ پوری ہو رہی ہے مکمل طور پر دونوں طرف جو ہے وہ ہماری شاورنگ ہے یہ بیک پہ سارے پنکے ہیں ادھر اس طرف بھی دیکھ لیں چار پنکے اس طرف ہیں چار پنکے اس طرف ہیں یہ ساتھ شاورنگ ہو رہی ہے یہ ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے اب ترتیب بنا لیتے ہیں کہ ان کو مینویل ساتھ اس کے لگا ہوا ہے ٹائمر اس کو مینویل چلانا چاہتے ہیں یا ٹائم پر چلانا چاہتے ہیں وہ اس کا سارا بنا ہوا سسٹم یہ ہمارا ملکنگ ایریا ہے اس کے ساتھ ہی چلر روم بھی ہے اس کے ساتھ چھوٹا جنریٹر روم بھی ہے جس میں چلر روم ہے چلر پڑا ہے ویکیون پاپ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے یہ لائن ہے جس میں آٹھ پائنٹ لگے ہوئے ہیں چار مشینیں ہم نے لگائی ہوئے ہیں جس کے ساتھ ہم ملکنگ کرتے ہیں آٹھ انیمل ایک وقت میں لگ جاتے ہیں اگر لگانا چاہے تو آٹھ ہیدھر آٹھ ہیدھر سولہ بھی لگ سکتے ہیں پیچھے چلر روم جو ہے اس کے ساتھ جنریٹر روم ہے جنریٹر روم کے ساتھ جو آگے نظر آ رہا ہے یہ ہے ہمارا سٹور ہے جو چھوٹا مٹا سمان ہوتا ہے اس میں رکھ لیتے ہیں بہت بڑا سٹور ہے اور پیچھے اس کے جو ہے یہ ویٹنگ ایریا ہے سارا اس کے ساتھ یہ پانی والا بھی نظام بنا ہوا ہے شاور والا بھی یہ ہمارا جو ہے یہ سارا اوپن ایریا ہے اوپن ایریا میں مختلف گروپوں کے حساب سے گیٹ لگے ہوئے ہیں جس طرح گروپ بنا جاتے ہیں پریگنٹ انیمل ہمارے جو ہیں وہ جگہ بنی ہوئے پریگنٹ انیمل کے لیے اور اس کے ساتھ ہی گیٹ لگا ہوا ہے اوپن ایریا میں نکلنا چاہے ہیں یا اندر جانا چاہے ہیں رات کو باہر ہوتی ہیں دن کو اندر ہوتی ہیں یا جس طرح وہ کرنا چاہے ہیں اسی طرح یہ گروپ بائز جو ہے وہ سارے گیٹ لگے ہوئے ہیں ایک یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے ایک آگے ہو گیا یعنی کہ یہ تین ہیں اس طرف اوپن ایریا کی جگہ ہے کافی ساری جگہ ہے اس کے مختلف گیٹ لگے ہوئے ہیں جانور خود نکلیں خود اندر جائیں اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ملکنگ والوں کے لیے ملکنگ ایریا بنا ہوا ہے کافی سارا یہ پانی والی جگہ بھی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ اچھا یہ ہمارا کیٹل کریش ہے کیٹل کریش کے ساتھ یہ جگہ بنی ہوئی ہے جس میں پیچھے انیمل کھڑے ہو سکتے ہیں اس میں بھی آٹھ دس آ جاتے ہیں جو فینس لگی ہوئی ہے اس کے اندر بھی پیچھے بھی انیمل کھڑے کر سکتے ہیں ویکسین وغیرہ کرنی ہو تو یہ ساتھ جو آپ فینس دیکھ رہے ہیں یہ ملکنگ پہ جب جانور جاتے ہیں ان کے لیے بنی ہوئی ہے کہ ان گروپوں والے جو میں اینیول ہیں سارے وہ اس میں چلے جاتے ہیں یہ ہماری کھرلیاں ہیں جو شیڈ کی دونوں طرف ہیں ایک طرف تین گروپ ہوتے ہیں تین گروپوں کے لیے ہم نے نا یہ بہترین قسم کی کھرلیاں بنائی ہو جس میں ٹائل لگی ہوئی ہے اور ٹائل بھی ماشاء اللہ اچھی ہے خوبصورت یہ ہمارے جو جتنے ہیں یہ چار گروپوں کے لیے دوسری طرف جو پہلے جو دکھائے ہیں وہ اس طرف ہیں رائٹ ہیں یہ لیفٹ ہیں یہ تقریباً چار گروپوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں تقریباً ایک اکڑ کی جگہ ہے یہ پورا فارم جو ہے یہ تقریباً دو اکڑ کے اندر ہے اس کی کیونکہ ٹوٹل زمین جو ہے وہ چھ اکڑ ہے چھ اکڑ میں دو اکڑ میں فارم ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ سارے اوپن اریئے ہیں اس کے ساتھ آگے جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ہیں بنکر سائلج کے لیے بہت بڑے بنکر ہیں وہ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ برامدہ ہم نے بنایا ہے اس لیے کہ یہ چار اشارہ کیوں کے دوب گرم میں ہوتی ہے بارش ہوتی ہے اس لیے یہ برامدہ بنایا ہوا ہے یہ چار چھوڑیوں والا ٹوکا لگا ہوئے جس میں چاپنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برامدہ کے اندر یہ ٹرالی بھی کھڑی ہے ٹریکٹر بھی کھڑی ہے اس پہ جو چار اشارہ لے آنا ہو وہ ہم لے آتے ہیں یہ ہم نے چکی لگائی ہے مکی شکی پسنے کے لیے جو ہم تیار ونڈا کرتے ہیں خود کرتے ہیں اس کے ساتھ مکچر بھی آئے وہ اندر ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ پہلے چکی میں پسکے اس کے بعد وہ مکچر میں ڈال کے وہ سارا مکس کرتے ہیں اس کے ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں نظر آرہا یہ اوپن ایریا ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ کافی سارا بہت بڑا گرونڈ ہے اس میں بعض اوقات ہم بول بھی راکھ لیتے ہیں چھوٹی ہفرز بھی ر رکھ لیتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کھلی جگہ مل جاتی ہے اوپن ایریا یہ سارا اس کے ساتھ کھلیاں بھی ہیں اس کے ساتھ وہ اوپر شیٹ بھی لگی ہوئی ہے پکی جگہ بھی ہے یہ کچھا بھی ہے اس میں جو رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں ملاحصے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے کافی ساری اس میں ملاحصے سٹاک کرتے ہیں اس کے آگے جو اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے سائلج والے بنکر اس پہلے بنکر میں کچھ سائلج پڑا بھی ہے یہ سائلج ایک بنکر کے اندر جو ہماری کپیسٹری ہے وہ دس ہزار من کی ہے ایک بنکر کے اندر دس ہزار من ہم کرتے ہیں ویسے یہ تین بنکر بنے ہوئے ہیں ہم تو کبھی دو بنا لیتے کبھی تین میں بنا لیتے ہیں کبھی ایک میں بھی بنا لیتے ہیں ایک میں پڑا ہے باقی دو خالی ہیں اس میں دس ہزار کی کپیسٹری ہے اس کے ساتھ آگے پھر وہ بور بھی ہے جو باہر زمین کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اچھا یہ ایک بنکر کی جو ہے ہماری کپیسٹری ہے یہ دس ہزار مند کی اور یہ تین بنکر ہیں ایک ہی جیسے ہیں اس میں تیس ہزار مند کی کپیسٹری ٹوٹل جو ہے وہ سائلج کی ہے تیس ہزار مند ایک وقت میں بن یہ ہمارا بور جو ہے چار سو فٹ ہے یہ ساتھ اس کے جو ہے وہ تقریبا پچاس سے ساٹھ فٹ ہے اور اس کے آگے جو برامتے میں بور ہیں ہمارے برامتے میں تین بور ہیں اس کے ساتھ دو بور اور ہیں جو صفائی والے ہیں یہ پانی ہم شاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ پانی پلانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں یہ بور فیلال اگر ضرور تو امرجنسی میں تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہماری ڈسپنسری ہے جس میں وہ میڈزن وغیرہ ساری ہم حراخ لیتے ہیں یہ ہماری مکسچر مشین ہے جس میں ہم ونڈا مکس کرتے ہیں دو سو کی کپیسٹری دو سو کی جی ہم ایک وقت میں دو سو کی جی ونڈا جو ہے اس میں بنا لیتے ہیں یہ ہمارا فیل سٹور ہے جس میں ہم فیل سٹور کرتے ہیں یعنی کہ ونڈا شنڈا وغیرہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ہم رکھ لیتے ہیں ساری اس کے اندر اگزاست بھی لگا ہوا ہے یہ ہمارا جنریٹر ہے جو پرکن کا انجن ہے اس کے ساتھ چوبیس کی ڈیمنو لگی ہوئی ہے جو پورے فارم کو چلاتے ہیں اس میں آٹھ پکھے بھی ہیں چار چوریوں والا ٹوکا بھی ہے پانچ کی موٹر ہے پانی والی موٹر ساری اس سے ہی چلتی ہیں اچھا یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سارا فارم ہے اس کے ساتھ ہی ہم ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر یہ اس کے ساتھ جو چھ اکڑ زمین ہے اپنی ملکیت جو ہے وہ یہ اس کے آس پاس جو ساری زمین ہے اپنی چھ اکڑ اور اس کے ساتھ جو لائن جا رہی ہے یہ ایک مربع زمین ہے یہ لیز پہ بھی اویلیبل ہے عام نے پہلے رکھی ہے ابھی بھی پانچ سال کا ان کے ساتھ اگریمنٹہ یہ بھی لیز پہ مل سکتی ہے